چھوٹی سی دلہان اب اس کے اندر ہے کون اکسا اکسا اس نے بھی اپنی اممہ کا سوٹ پہنا ہوا یہ تمہاری اممہ کے مکاہ کا سوٹ ہے جب میرے ساتھ جب شادی ہوئی تھی نا تو میں یہ والا سوٹ لے کر آتا جی آج تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے رابیہ نے یہ دیکھیں جتی تو ان کو دکھائی تھی نا ویڈیو کے اندر یہ بھی ریسینٹلی تم نے شادی میں ہے تو پہنا ہے نا یہ اس دن جب پالر سے تیار ہونے گئی تھی وہ دوسرے والا یہ والا نہیں تھا کیا ہم نے باکہ شادی کی تھی یا رضا مزید شادی کی تھی جو مجھے جیز نہیں ملتا السلام علیکم پیارے بین بھائی تو کیا حالیں ٹک ٹک کے قیلے سے ہیں جہاں رہے کشنیں عباد رہیں ہستے دے غزر تو یہاں پر میں کروں گی آپ کے ساتھ اپنی لائف شیئر کہ میں جیز کیوں نہیں لے کر رائی کیا بجا تھی کیا نہیں بجا تھی اکثر کمرٹ میں بھی تھا نا کہ رابیہ کے میکے والے نہیں آتے کبھی ذکر بھی نہیں ہوا تو آج ہم نے سوچے کہ سپیشل اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا کے آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اس کے میکے والے نہیں آتے یا ہم ان کے پاس مطلب جاتے ہیں یا نہیں جاتے اس کے پاس جہاز کیوں نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا اور گھر کی جو ریکوریشن ہم نے کی ہے کچھ کمرٹ کے اوپر تو وہ بھی آج کی ویڈیو میں ہوگا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے یہ دیکھیں جی گھر کے مستری کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ہماری کناچی والی LCD تھی جو خراب ہو چکی تھی اس کی بوڈی بھی پوری خراب ہو چکی تھی یہ دیکھیں رستے میں آتے جاتے ہیں یہ توڑ گی تھی یہ دیکھیں بلکل ختم میں اور احمد صاحب گئے ہیں آج بزار سے یہ لے کر آئیں نہیں بوڑی تو کیا کروکے فیٹ کروکے اس کے اندر آپ کے سامنے پھولا آگا یہ دیکھیں بچوں کی بھولگی ہوئی ہے بچوں والی وہ لگی ہوئی ہے یہ لگائیں گے ہم اپنے روم میں یہ دیکھیں یہ پورا سمان یہ نکلا آگا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کو ظاہر تو نہیں کرنا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو UPS بھی دکھائے کہ احمد نے اپنے ہاتھ سے UPS بنائیا گھر کے مستری کا یہ فائدہ ہے ہے نا احمد ابھی یس ابھی یس ہو جائے پھر دکھاؤ گے چلا کر چلیں چلیں پھر جب یس کرتے ہیں احمد آن کرتے پھر ہم دکھاتے ہیں آپ کو چلا کر یہ ہے پرانے والی LED جو کہ خراب ہو چکی تھی بلکل ٹوٹ گئی ہے اور یہ ایک پنکہ رہتا تھا جو ابھی میں نے فٹ کر دیا ہے ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے گھر کی سیٹنگ کہاں تک کی ہے اور کیا کیا سامان کہاں کہاں رکھا ہے کیونکہ کچھ کمانٹس ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے عمل کر کے وہ وہ سامان اس اس جگہ پہ لگایا یہ کولر پنکھا رابیہ نے یہاں پر سنبھال کر رکھ دیا ہے کہ دس سال اس کو کچھ نہ ہو اگلی گرمیوں تک سردیہ گئی سردیہ آگی تو میں نے کولر کو دبل شاپر چڑھایا دبل شاپر لگا کے تو یہاں پر رکھ دیا یہ پہلے وہ وہاں پہ رکھا ہوا تھا اس کونے میں ہاں جی اندر چلو بیڈ ہم نے چینج کیا ہے ہاں جی بیڈ ہم نے چینج کر دیا ہے کیونکہ کل بیڈ یہاں پر لگا ہوا تھا اور آج بیڈ یہاں پر اور آج بیڈ یہاں پر لگا ہوا کہ گوڑ اوپر ہے موبائل چارجن کر سکے ایک یہ بات بھی اور دوسرا یہ کہ یہ صوفہ بھی یہاں پر لگا دیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں انٹری جو ہے ایسے ہو رہی ہے یہاں سے ایسے انٹری ایسے جیسے ہوگی تو یہ یہاں پر مہمان بیٹھ سکتے ہیں اور کامی کمٹ ایسے آئی تھے کہ ربیا آپ ہی بیڈ دروازے کے سامنے اچھا نہیں لگا ہاں تو پھر ہم نے وہاں سے ہٹا دیا ہٹا کے ہم نے اس طرف کر دیا اور یہاں پر یہ پنکھا ہم نے لگا دیا الحمدللہ تو ابھی اس کو آن کریں گے جو الحمدللہ ابھی یہ بیڈ کے بالکل اوپر آ رہا ہے یہ بیڈ کے بالکل اوپر آ گئے ہے یہاں پر بیڈ اور یہ اوپر اور علماری کو ہم نے اس طرح شفٹ کر دیا اس طرح شفٹ کر دیا وہ جگہ اوپن ہوگی وہ جگہ پوری اوپن ہوگی ابھی کمرہ آپ کو بین بھائیو پولا لگ رہا ہوگا کل تھا سامان پہلا بھائیو کافی بین بھائیو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سامان رکھنے سے کمرہ نہیں سکتا سامان کی سٹیٹنگ کرو تو کمرہ سکے گا اور یہاں پہ کلت کا سچو میں بتا یہ ایل ایڈی تو ابھی چیک کراؤ یہ جی یہ ایل ایڈی یہ دیکھیں کہ بالکل اوکے ہو چکی ہے یوں بن گئے ابھی اس کا سوچ لگائیں گی ربیا بسم اللہ رحمان رحم آن ہو چکی ہے ابھی آٹومیٹک آن ہوگی یہ آن ہو گئی تو یہ آپ دیکھیں جی اس میں میں نے لوگوں بھی اپنا لگایا ہوئے تو یہ ابھی سمجھ لیں کہ نئی بن گئی نئی ہو گئی یہ بالکل نیو ہو گئی کہتے ہیں نا کہ پرانے کی زندگی سو سال پرانے کی زندگی سو سال اور نئی کی زندگی چار سال یہ بہت برانی ہے یہ پہلے بھی میں نے خود ہی بنائی تھی ہینڈ میڈ سب کچھ اس کی باڈی وغیرہ سب لے گیا تھا یہ پیناچی والی کیونکہ ہینڈ میڈ میں اس لئے کہوں گا کہ آپ نے جیسے دیکھا سٹارٹ ہوئی ہے تو کسی کمپنی کا کوئی لوگو نہیں ہے میری تصویر آئیے ہاں جی احمد کے تصویر آئیے یہاں پر تو یہ ہم لگائیں بچوں کے روم میں اور جو باہر لگی ہوئی ہے وہ ہم اپنے روم میں لگائیں تو وہ ہم نے سوچائے کہ اچھا یہاں آپ نے بتانا ہے کہ اس طرف لگائیں تو رابیہ یہاں سے کہہ رہی ہے اس کے اوپر لگاؤ گی تو پھر کیا یہاں سے بیٹھ کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا نہیں نہیں یہ یا اس طرف لگے گی یا اس طرف لگے گی چلو وہ تو کمنٹس آئیں گے نا پھر دیکھیں گے اگر آپ کے مجھے کمنٹس ایسے آئے تو میں آپ کے کہنے کا سوپر یہاں سے بٹھا کر یہاں چلیں گے جیس روم میں یہ بچوں والا روم اور مہمانوں والا روم یہ بچوں والا روم اور مہمانوں والا روم تو یہاں پر ہم نے یہ لگائیں ہیں جی تین چار پائیں ہیں ایک وہ ایک یہ اور ایک اور مہمان آگئے تو بچوں پر اپنے روم میں سیٹ کر لیں گے کیونکہ چرپائی تین اور ہے چرپائی ہیں ہم نے پاس مہمان آگر آگئے تو تین چرپائی مہمانوں کے لئے کافی ہیں اور جو تین چرپائی ہیں وہ ہمارے بچوں کے لئے کاملے ہیں اچھا جی اکثر بہن بھائی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لئے بھی بیڈ لگائیں بچوں میں بیڈ میں اس لئے لگائیں کیونکہ بیڈ وہ یہاں پر سنگل والے بیڈ نہیں مل گئے اور مل بھی رہے ہیں تو ڈبل کی قیمت میں مل رہے ہیں وہ ہم نے اس لئے بچوں کے لئے چرپائی لئے چرپائی اچھی ہیں ابھی سڑی آ رہی ہیں یہاں پر گدھے بچھا دو گدھے بچھا کرنا اور جی اس کمرے میں بھی الحمدللہ پنکھا لگ چکا ہے تو اس کو بھی ہون کریں گے یہ جی الحمدللہ اس کمرے میں بھی پنکھا لگا چکا ہے اب چیزیں چینج ہو گئیں گھر کی سارا سامان چینج ہو گیا تم بھی چینج ہو گئی لیکن بال تو بال بال تو جہاں رہ گئے یہ تو چینج نہیں یہ تمہارا پاپڑی سارا نہیں کرتا نا بھگئے میں کیسے آپ کو تم چھوڑے بچے دھو گئے جو گود میں بیٹھا کروں گے جن نے انہیں چھوٹے چھوٹے منہ پاپڑی یہ لے لو ایسا توڑی کھوڑی منہ پاپڑی وہ ہم نے ویڈیو بنائی تھی نا ایک سارا تلی طور پر مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے جب تم ایسے آرام سے سکون سے بیٹھتی ہو اور بیٹھ پر ابھی جیسے تم بیٹھی ہوئی ہو یکنکہ مجھے بہت زیادہ جو ہے نا نہیں ایک مجھے خوشی ہوتی ہے اور تمہیں ایسے ہنستہ مسکراتا ہوا دیکھ کے کیونکہ دکھ دونوں نے برابر کے دیکھے ہیں لیکن اب سکھ ہیں تو وہ بھی تمہارے ہیں کل دکھ کے دن بھی تمہارے تھے آج سکھ کے دن بھی تمہارے باقے 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 ہیں ایر پیروں میں اتنی تکلیف ہو جاتی ہے جب ہم آج پہ آج سکھ ہونا اور وہ آرام ملتا ہم جیتنا سکون ملتا ہے یقین کرو وہ اپنی پرانی تازے یادہ پر جادے پر تازے دو دن بھی تھے اور یہ دن بھی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے دن دکھائے سب کو اپنے ایسے ظلمان میں رکھیں تو احمد تمہیں کیسے لگتا ہے جب آپ میاں پر بیٹھتے ہو السلام علیکم میری طرف سے بھی تمام دیکھنے والا کو سلام تو میں بھی کیمرے کے سامنے آیا ہوں اور میں نے کہا ہے کہ رابیہ ہو سکتا ہے کہ کسی بات میں جج کے یا کچھ کرے تو میں سامنے بیٹھ کے آپ سب کے ساتھ جو ہماری اصل جو کہانی ہے وہ ابھی آپ سب کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جی میں جی جگتے نہیں ہوں پہلے جی جگتے تھے اب میں جی جگتے ہوں تو کیا بجا ہے کہ رابیہ جو ہے کچھ سامن جیسے میں نے کچھ لی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ جیسے ہے صحیح میرے پاس آئی تھی اور میں بھی جیسا ہوں ایسا ہی تھا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کیا نہیں تھی تو ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ سالی باتیں کیونکہ آپ سب کی رائے ہمارے یہ بہت جو اہم ہوتی ہے اور ہم آپ سب کے ساتھ اپنی ہر زندگی کی ہر بات جو ہے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہاں پر ابھی جو ہے میں تو چاہتا ہوں کہ رابیہ خود ہی سٹارٹ کرے اور خود ہی بتائے کہ یہ جلیز کیوں نہیں لے کے آئی اس کے پاس ایسی کیا مجموعی ہے کیا ہم نے بھار کے شادی کی ہے یہ کیا وجہ ہے اس کے مہکے والے ابھی تک میرے گاؤں میں ادھر نہیں آئے یا یہ ادھر جاتی ہے نہیں جاتی تو آپ خود ہی بتائیں تو میں یہاں پر کیا بتا ہوں احمد بس چھوڑو جو ہونا تب ہو گیا ہم نے نہ ہی بھار کے شادی کی ہے نہ ہی ہم نے دھوڑ کے شادی کی ہے نہ ہی ہم نے بیٹھ کے شادی کی ہے میرے بھائی کی کمپنی میں کام کرتے تھے جس کمپنی پہ میرے بھائی کی کنجن تھی اسی میں یہ کام کرتے تھے یہاں سے ہی ہاں تو پھر میری ان کے ساتھ سلام دعا تھی تو یہ آنا جانا تھا وہاں سے اس کی میری سیٹیں ہوئی عشق لڑا تو پھر آگے کہاں ہی چلتی گئی چلتی گئی تو پھر آخر میں جو غیرہ تو پھر ہوا کیسے طریقے سے ہے کہ رشتہ بجوائی میں نے پھر اس کے بھائی کے پاس اس کے پاس یہ رہتی تھی کیونکہ اس کے احمیوں کو بھی نہیں تھے اور میری ماں نہیں تھی میرے ابو تھے اور میرے بڑے بھائی تھے تو پھر میں نے رشتہ بجوائی تھا تو اس کے بھائی نے کہا کہ پہلے گئے ہم آپ کا گھر بات دیکھیں گے اس کے بعد کوئی فیصلہ لے گے تو پھر میں ان کو کراچی سے لے کر یہاں اپنے گاؤں آیا اپنے احمد نے میرے ساتھ ایک شرط رکھی تھی انہوں نے میرے ساتھ ایک شرط رکھی تھی آپ بہر ساتھ سنلا بھائی انہوں نے کہتا ہے اگر تمہارے بھائی میرے گھر پہ آ لے میرے ویڈیش کا مول ایسا ہے کہ ہم لوگ نوڑ کے دیچھے بیٹھے نہ آتے ہاں تو ویڈیش میں تو پھر بھائی کے نیچے پہتے ہیں ہمارے پہ پلین نہیں ہے ہم لوگ ہمارے خوب لگتے ہیں اگر تمہارا بھائی آیا اور میں یعنی کے اتنا بھی نہیں ہوں غیرک سا ہنسان ہوں کافیٹ میں کام کرتا ہوں اگر میرے یہ لانس مجھے ہوا تو اس کی ذمہ دار کون ہے تو یہاں پر یہ جانے گئی انہوں نے مجھے نا تازیر کر کے گئے تھے میں نے اس کو کلیر کہا تھا کہ بھائی میں کراچی سے جا رہا ہوں آپ کی پہملی ملے گا سفر کر کے تمہارے بھائی کو لے کے اور تمہارے بھائی کو لے کے اگر اپسی آکے انہوں نے انکار کر دیا تو پھر میرا دھرک سام ہا جائے گا پھر میں نے جا کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے نہیں دیا تو پھر ہم بھائی کر لیں پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن پھر رضا بندی سے جی ہماری شادی ہوئی الحمدللہ لیکن ہر جمعہ میرا بھائی لالے دیتا تھا اسے یہی جیہز کی وجہ سے کہ میرے پاس جیہز نہیں ہے نہیں وہ کہانی میں بتاؤں گا اب وہ کہانی میں بتاؤں گا اچھا بتایا وہ کہانی اس طریقے سے ہے کہ اس کے بھائی کی طرف سے ہاں ہو گیا رشتہ پکا ہو گیا ٹھیک ہے پھر ٹائم دیا گیا کہ اگلے ہفتے نکاح ہو گیا پھر اس ہفتے گیا پھر اس نے ٹائم دیا اگلے ہفتے پھر ایسا تین ہفتے گزر گیا جب چوتھا ہفتہ آیا تو میں نے اس کے بھائی کو کہا کہ بھائی ایسی کیا پربلم ہے ایسی کیا بھائی ہے کہ آپ ہر ہفتے کا ٹائم بڑھاتے جا رہے ہیں اور جہاں ہمیں ابھی تک آپ دکا کیوں نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس کے بھائی نے مجھے کلیئر کہا تھا کہ میں بھی سفیت کوش بندہ ہوں میرے پاس ابھی جیسے ہی کچھ فرصت ہوگی تو میں اپنی بہن کو یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو دوں ہاں جی یہاں پر میں نے اپنے بھائی کو اس کے بھائی کو یہ کہا تھا کہ دیکھو بھائی انسان پیسے کو کماتا ہے پیسہ انسان کو نہیں کماتا آپ چاہے دو کپٹین کپڑوں میں جیسے رابیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے ایسے ہی آپ مجھے دے دیں باقی اللہ ہمارے ساتھ ہے ہم اپنی زندگی خود بنائیں گے ہم ہمارے جو نصیب میں ہوگا وہ ہم خود اپنا نصیب اللہ کے کرم سے اور اللہ کے فضل سے خود ہی بنانے گی کراچی میں نیو کراچی میں اللہ والی پہ میں اللہ والی پہ ہمارے شادی اللہ والی پہ میں تو اللہ والی تھی میں لالو کھٹ میں رہتا تھا ہماری شادی پہ ہمارے شادی پہ وہاں ہوئی اللہ والی پہ شادی والے دن ہی ہم لوگ جہنا جمعہ کا دن تھا مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اور نماز کے بعد ہمارا نکاح ہوا تھا میں دولن بڑ کر نا اکرائے کے مکام میں رہتے تھے مکان مالک ہے نا دروازے وہ کڑکی سے نا دولہ دیکھ رہی دولہ کان دولہ کائیں بڑاتی سارے آگے دولہ نہیں آیا دولہ کیوں نہیں آیا اس کی وجہ میں بتاتی ہوں کہ دولے کو سوٹ دھو بھی کے پاس تھا دو بھی دکان بند کر کے چلا گے دو بھی دکان بند کر کے چلا گے بچہرے کو دولے کو نیا سوٹ بھی نصیب نہیں ہوا پیر انہوں نے اپنے کزن کا سوٹ پہلا یہاں پر اچھا میں دیکھیں دولہ کان دولہ کان دولہ کان دولہ کار کوری دو سردکی بلکہ آگے دولہ فچے اپنے بھراتیوں کو لے کے موڑ سکر چلا گے یہ بھائک پی آیا آیا یہ بھائک پی آیا اچھے جب نکہ ہو رہا تھا تو میں دیکھیں دولہ فچے دیکھا جب دیکھا تو یہ نیچے میں نے اوپر سی یوگت کے پتھر مارا ہے پتھر مارا مجھے لگا یہاں پر مجھے یہاں دی ایک انہیں پتہ لگا تو باہر اڑھ گئے تھے 20 موران تھا ہمارے شادی کا یکم فرضی 2008 20 موران الحرام اور جمعت المبارک کا دن تھا اور اس کے بعد پھر شادی کا کہ فوراً بعد پھر رخصتی ہوئی رخصتی ہوئی تو پھر وہاں سے بہتر ہوا رخصت ہو کے تو یہاں ہمارے گاؤں ہیں اور یہ ہم لوگ نے شام کے چتے کروا لیتی عادل شادی اور اس کے بعد پھر الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں صحیح اولاد کیا ہمارا بڑا بیٹا جواد جو ہے آج کیمرہ میں بنا رو ہے ہمارا ابھی کیمرہ پیچھے یہ گن کریں حاصل آیا کہ میرے ماں باپ کی شادی اس کے بعد پھر ہماری زندگی دونوں کی جڑی کس طرح سے چلی چلتے رہے ہم چلتے رہے یہاں پر بہت زیادہ دکھ دیکھیں ہم نے بہت زیادہ تکلی پر دیکھیں پھر یہاں سے ہم لوگ پھر ہمارے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد پھر ہم دونوں نے یہ ریسائیڈ کیا کہ ابھی ہم یہاں پر اس دن آئیں گے جب ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اتنا ہوگا کہ ہم آگے اپنے بچوں کا فیچر بنائیں گے اپنا گھر بنائیں گے یہ سوچ کہ ہم دون ہم دونے یہاں سے ناک کی ساتھ لکیریں نکالی ہیں اپنے کمرے میں کڑے ہو کر وہ والے پورانے گھر میں کہ اب یہاں پر اس وقت لوڈے گے یہ مکان بھی میرا گواہی دے گا یہ مٹی بھی گواہی دے گی ہے سب چیزیں گواہی دے گی کہ جس دن میرے بیٹے کانتے کالوہ اس دن میں نے اور اپنے بہی پہ اکڑے ہو کے ناک کی ساتھ لکیرے لکھا لیں کہ اب اس وقت تجھے بات یہاں پر کر گئیں گے جب اللہ تعالی ہمیں کچھ فرصت دے گا پھر ہم دونوں نکل گئے پھر زندگی کے چودہ سے پندرہ سال ہم لوگ کراچی میں رہے کراچی میں ہم نے جگہ جگہ دکے کائے جگہ جگہ روڑوں پہ میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ دونوں میان بیدی نے ہم دونوں نے مل کے وہاں پر جو بزار لگتے ہیں پیر بزار ہفتہ بزار ہے تو ہر بزار اس میں یہ اور میں سمو سے گٹھے سمو سے گٹھ گیا تھا سمو سے بیجتے تھے میں کاری کرتی یہ سمو سے بناتی تھی اور میں ہاتھ پہ لے کہ پوری بزار میں چکر لگتی اور یہاں پر یہ کہوں گا کہ مات عز و منتشاہ و اللہ زل و منتشاہ بے شک عزت اور زلت دینے والی میرے رب کی ذات ہے انسان کے باس میں کوئی نہیں ہے محنت کرتے رہیں کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں اللہ کو یاد رکھیں اور الحمدللہ کہتے رہے ہیں ایک نہ ایک دن آپ کا بدل سکتے ہیں یہ تھے ہماری لائس ہماری زندگی کچھ پہلوں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں بلکہ الحمدللہ ہم نے بھاگوا کہ کوئی ایسی شادی نہیں کی اور یہاں پر آپ سب کو بتا بھی دوں اس کے بولنے سے پہلے کہ ابھی جو ہماری ہماری ہوم سیلبریشن ہو رہی ہے میں نے اس کے میکے والوں کو ایمیٹیشن بھیجائے جی وہ سب آئیں گے آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے گا اور ابھی ربی آپ نے میکے بھی جا رہی ہے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد تو وہاں پر بھی آپ سب کے ساتھ ویلوگز شیئر کیے جائے گی اور میں نے بھاگ کے شادی نہیں کی میں نے علم دلیلہ آپ نے بھائیو بھی مرضی سے کی ہیں ہاں اس وقت بھاگی تھی جب نیکہ ہو چکا تھا اور ہمیں ہماری گاڑی چھوٹنے ملے تھی ہاں اس وقت ہم اٹھلیلہ بھاگے تھے کہ گاڑی چھوٹنا جائے گی کہیں ہماری گاڑی چھوٹنا جائے تو ہم کراچی صراف بور سے عزیز شاہ پر چلے تو ایک ہفتے کے بعد جی اس کا میکہ بھی آپ کو دکھائے جائے گا پوری کوشش کرنے کے لیے گا بہت سارا خیال دعاوں میں رٹے گئے جائے ہمیں دیجے گا اجازت مرسز احمد رضا کو اللہ حافظ اللہ نگے باہن